میں امید کرتی ہوں کہ آپ کا ذلحج کا پہلا دن اچھا گزرا ہوگا اگر بہت اچھا نہیں بھی گزرا تو کوئی بات نہیں یہ ہم شروع کر رہے ہیں اور شروع میں تھوڑی مشکل آتی ہے پریشانی آتی ہے لیکن ہم نے بیٹھ نہیں جانا ہم نے سب کو چھوڑ نہیں دینا یہ دس دن سال کے بہترین دن ہے اپنے آپ کو یہ یاد کرواتے رہیں یہ آپ کو موٹیویٹ کرے گا اٹھائے گا کہ نہیں آپ کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے صرف دس دن ہے تو پہلے دن اگر آپ جو کام نہیں کر سکے اس کے اوپر افسوس کرنے کی بجائے اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں اٹھائیں اللہ سبنات اللہ سے دعا کریں کیا رب العالمین کہ جو باقی نو دن ہے اس میں بہترین طریقے سے میں عبادت کر سکوں اور آپ کو راضی کر سکوں آمین جو لوگ سب کو چھوڑ دیتے ہیں کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو یہ سب کچھ پلان کیا یہ سارے ہمارے پلانز تھے یہ نہیں ہوا تو اب اگلے دن ہم کچھ نہیں کریں گے تو وہ ہمیشہ بیٹھے رہ جاتے ہیں پیچھے رہ جاتے ہیں اور جو لوگ سکس میں سے تھری گولز اٹمٹ کر سکتے ہیں دو کام کر لیتے ہیں وہ کہتے ہیں اوکی سامتنگ اس بیٹر دن نتنگ یعنی کچھ بھی آپ کر لیں تو وہ نہ کچھ کرنے سے بہتر ہوتا ہے سو آپ کو کوشش کرنی ہے ان دس دنوں میں اللہ کو راضی کرنے کی اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے دن ہے یہ سبحان اللہ یہ سب کچھ پڑھا کریں اور تکبیرات پڑھا کریں آپ دیکھیں کہ یہ حج کا موسم ہے حج ہو رہا ہے ان سب کو سعادت نصیب ہوئی ہے اللہ کے گھر جانے کی وہاں حج کرنے کی الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی اتفیق عطا فرمائے آمین تو اللہ نے یہ دن ان کے لئے اہم کیے تو یہ ہمارے لئے بھی اہم ہوگے ہم کوئی بھی عمل ان دستینوں میں کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بہت محبوب ہوگا سال کے باقی دنوں سے زیادہ الحمدللہ تو ہمیں بھی اپورجنیٹی ملی ہے کہ ہم ان دنوں میں اللہ کا ذکر کریں اللہ کا شکر ادا کریں اللہ سے خوب خوب دعائیں مانگیں جو ہو گیا اس پہ شرمندہ ہو کے معافی مانگیں اور آگے بڑھیں اور یہاں سے آپ انرجائز ہو جائیں تاکہ آپ کے باقی سال کے دن بہترین گزر سکیں جیسے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں رمضان عطا فرمایا تھا الحمدللہ تو رمضان میں ہم پہلے سے بہتر ہو گئے تھے اور اب تک آپ نے کچھ نہ کچھ عمل جو ہے جو رمضان میں ہی کیا تھا وہ کنٹینیو ضرور کیا ہوگا اور ایسا ہی کیا کریں بے شک تھوڑا عمل کریں لیکن لگاتار کریں اللہ سبحانہ وتعالی کو یہ بہت پسند ہے تو اگر آپ ذلحج کے پہلے دن میں کچھ نہیں کر سکی تو باقی دن آپ کے پاس ہیں بہترین طریقے سے ان کو پلان کریں ذکر کریں عبادات پہ فوکس کریں آپ نماز بہترین طریقے سے ادا کریں نوافل ادا کریں تسبیحات پڑھیں صدقہ ادا کریں لوگوں کے کام آئیں اور سب سے زیادہ خوب خوب دعائیں کریں اور جب آپ سہری میں اٹھیں روزہ رکھنے کے لئے روزہ رکھ رہی ہیں نا آپ بہت اچھی بات ہے اور روزہ کاجر بے پناہ ہے اور وہ بے حساب ملے گا انشاءاللہ کیونکہ روزہ اللہ کے لئے ہے اور اللہ اس کا ثواب دے گا تو جب آپ سہری کے لئے اٹھتی ہیں تو اس وقت اٹھ کے استغفار کیا کر اپنے لئے دعائیں مانگا کریں جو کچھ آپ کو آنے والے سالوں میں چاہیے وہ مانگ لیں آپ کو پتہ ہے نا یہ جو سال کا آخری مہینہ ہے ذلحج تو پھر اس کے بعد نیکسٹ یئر شروع ہو جائے گا تو آپ کو جو جو چیزیں چاہیے وہ دعا مانگیں پریشان نہیں ہونا کیونکہ پریشان ہو کے گمزدہ ہو کے انسان رک جاتا ہے انسان کام کر نہیں پاتا کچھ بھی ہو گیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے اللہ آپ کی طرف متوجہ ہے اللہ سے مانگیں اللہ کی طرف رجوع کریں رویں گڑ گڑائیں جو بھی معاملات ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے رکھ دیں بس ان دس دنوں کو آپ کو ضائع نہیں کرنا کیونکہ یہ دوبارہ لوٹ کے نہیں آنے اور کون جانتا ہے کہ اگلے سالی ہمیں نصیب بھی ہوں گے یا نہیں ہوں گے